بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت وہ تمام لوگ جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور ان کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ان کے اقامے تیس تاریخ کے بعد ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے بہت اچھی خبر آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہو اور ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے خبر شیئر کروں گا جب فلائٹیں نہیں کلی تھی تو تب ہر شخص پوچھتا تھا کہ بھائی فلائٹیں کب اوپن ہوگی جب فلائٹیں کب اوپن ہوگی جب فلائٹیں اوپن ہو گئی تو اب ٹکٹ نہیں مل رہے اور لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ اس وقت بہت بڑی مسئبت بنی ہوئے ایک تو ایک وضاحت یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کرلو خصوصا پاکستان میں اس وقت لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ سعودی عرب نے جو فلائٹیں اوپن کی ہے یہ صرف تیس ستمبر تک ہے تیس ستمبر کے بعد بند ہو جائے گی تو آپ کو بتاتا چلو کہ اس میں کوئی اس بات میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے اور یہ بات صرف جھوٹ پر مبنی ہے تیس تاریخ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے فلائٹوں کا اب اب فلائٹیں مسلسل کلی رہے گی فلائٹیں اوپن رہے گی جس طرح کرونا وائرس سے پہلے فلائٹیں اوپن تھی اب یہاں پر ان لوگوں کے لئے بات کرتا چلو کہ جن کے اقامے ایکسپائر ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہے جو یہاں سعودی عرب میں ورک ویزا پر ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو فیملی ویزا پر ہیں یعنی ایک شخص یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے اس کی فیملی کا کوئی بھی ممبر یہاں سعودی عرب سے گیا ہے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش چھٹی پر گیا ہے اور فلائٹ بندش کی وجہ سے واپس نہیں آسکا اب وہ سعودی عرب سے باہر موجود ہے اس کا اقامہ ایکسپائر ہے ویسے تو سعودی عرب کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی شخص سعودی عرب سے باہر ہو تو اس کا ویزا اس کا اقامہ رینیو نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر ٹویٹر پر جوازات کے افیشل ایک ایک اکاؤنٹ ہے جوازات کے افیشل اکاؤنٹ پر امار نام شخص نے سعودی جوازات سے پوچھا ہے جو ٹویٹ آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ میرا بیٹا اس وقت سعودی عرب سے باہر ہے اور وہ پڑھائی کی وجہ سے سعودی عرب سے باہر ہے وہ پڑھ رہا ہے اور وہ میرے اسپانسرشپ میں ہیں اور میں سعودی عرب میں موجود ہوں اس کا اقامہ جس دنوں میں ایکسپائر ہو رہا ہے انہی دنوں میں اس کا ایکزائم ہے اس کا امتحان ہے تو کیا میں اس کا اقامہ یہاں سعودی عرب سے رینیو کر سکتا ہوں جب وہ سعودی عرب سے باہر ہو تو اس کے بارے میں جوازات نے اس کو جو جواب دیا ہو بھی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جوازاد نے اس کو بتایا کہ اندی ایونٹ دیڈ ہیڈ آف دی فیملی اگر کسی فیملی کا جو ہیڈ ہے جو سربراہ ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے اور اس کے انڈر میں جتنے بھی بندے ہیں جو فیملی ممبرز ہیں تو وہ اس ممبرز کا اقامہ تجدید کر سکتا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی ممبر سعودی عرب سے باہر ہو یعنی آپ اگر فیملی ویزے پر ہو سعودی عرب میں اور آپ کے کفالت میں آپ کی بیوی آپ کے بچے ہیں یا آپ کے والدین آپ کے کفالت میں ہیں اور وہ اس وقت سعودی عرب سے باہر ہے ان کا اقامہ ایکسپائر ہے تو آپ ان کے اقامے یہاں سعودی عرب میں تجدید کر سکتے ہو اگر وہ سعودی عرب سے باہر ہے اچھا اب بات آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ورک ویزے پر ہے یہاں سعودی عرب میں موجود ہے اور اس وقت سعودی عرب سے باہر ہے وہ لوگ کیا کریں گے اس کے بارے میں کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کے نیچے ایک دوست نے کمنٹس کیا یہ کمنٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کمنٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ میرا اقامہ ایک سال کے لیے تجدید ہو گیا اس وقت میں پاکستان میں موجود ہوں میں نے اپنے کمپنی سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ میرا اقامہ رینیو کرو میرے کفیل نے میرے کمپنی کے ہٹ نے ایک گھنٹے کے اندر اندر میرا اقامہ تجدید کر دیا ایک سال کے ل سے آج ایک دوسرے بائی نے بھی کمنٹس کیا اس نے بھی یہی بات بتائی کہ میرا ایک دوست وہ پاکستان میں موجود ہے اور اس کے کفیل نے اس کا اقامہ تجدید کر لیا یہ دوسری ثبوت ہو گئے اب تیسرا میرے ساتھ یہاں پر ایک لڑکا موجود ہے اس کا بائی اس وقت پاکستان میں ہے لیکن اس کے کمپنی نے ان کے تمام رسوم جمع کر دیے اور آج یا کل میں اس کا اقامہ تجدید کر لے گا لیکن جوازات سے بھی اس بارے میں ایک شخص نے پوچھا تھا جوازات نے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ اپشر میں جائے اور وہاں پر طلبات اور رسائل کے اپشر میں جائے اور وہاں پر مشاکل مشاکل حویت المقیم پر کلک کریں تو جوازات کو اپنا مسئلہ بیان کریں جوازات آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتا دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طریقے سے آپ کا کفیل آپ کا کمپنی اقامہ تجدید نہیں کر سکتا وہ جوازات کو ریکویسٹ کرے گا وہ اپشر کے ترور ریکویسٹ کرے گا تو جوازات آپ کا اقامہ رینیو کر لے گا اگر آپ سعودی عرب سے باہر موجود ہو تو یہ ایک حل آپ لوگوں کے لیے بتاتا چلو جن کے اقامے ایکسپائر ہے تو ابھی آپ لوگوں کے پاس یہ اپشن ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ اس کے لیے اعلان کرے فری آف کاسٹ آپ کا اقامہ تجدید ہو جائے ایک مہینے یا دو مہینے کے لیے جیسے پہلے دو تین دفعہ ہو چکا ہے اگر نہیں ہوا تو آپ اپنے کفیل اپنی کمپنی کے ساتھ رابطہ کر کے ہو سکت ہے آپ کا اقامہ تجدید ہو جائے اس کے لیے باقاعدہ جوازات نے کوئی اعلان نہیں کیا لیکن ان لوگوں کے کمنٹس اور یہاں جو شخص میرے ساتھ موجود ہے اس کی باتوں کو لے کر یہ کمنٹس اس بائی کو میں نے یہ بھی بولا کہ آپ مجھے شور کرے اپنے اقامے کا نمبر مجھے سین کریں تاکہ میں اس کو چک کروں آیا آپ کو واقعی آپ کا اقامہ رینیو ہوا ہے یا آپ جوٹ بات بول رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہو اس کا اقامہ رینیو ہو چکا ہو تو یہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا اس ویڈیو کے مطالق اپنے رائے کا اظہار کمنٹس ویکس میں دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ